اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و على آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسل علی عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ درس نظامی آن لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مقامات حریری سبق نمبر پندرہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج انشاءاللہ ہم المقامة الاولى یعنی المقامة السنعانیہ کا آٹھویں پیراگراف پڑھیں گے اللہ تعالی علم کی ان رہوں پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے آمین علامہ حریری رحمت اللہ تعالی کے قلم سے جو خوبصورت ترین موتی کتاب کی نظر ہوئے کرتاس کی نظر ہوئے وہ ہم تک پہنچے تو وہ ذرا ملحظہ کریں علامہ حریری فرماتے ہیں جو انہوں نے مرکزی کردار بنایا تھا ابو زید سروجی کو اس کا خطبہ جاری ہے اور وہ آگے کہہ رہا ہے حل لا کیوں نہیں یہ اصل میں تھا حل اور لا ٹھیک ہے اسے ملا کے پڑھیں گے تو معنی ہوگا کیوں نہیں حل لا کیوں نہیں انتہجتا تو چلا محجتا راستے پر احتدائق اپنے ہدایت کے یعنی فرمارے ہیں کہ حل لا انتہجتا محجتا احتدائق کہ تو اپنے ہدایت کے راستے پر کیوں نہیں چلا وحجلتا اور تُو نے جلدی کیوں نہیں کی واؤ کا عطف ہل لا کے اوپر ہی ہوگا ٹھیک ہے وحجلتا اور تُو نے جلدی کیوں نہیں کی معاا لجتا اپنے علاج کی دائق اپنے بیماری کے وحجلتا معا لجتا دائق اور تُو نے اپنے بیماری کے علاج میں جلدی کیوں نہیں کی پہلا جو جملہ ہے یہ ختم ہو رہا ہے احتدائق اور دوسرا جملہ ختم ہو رہا ہے دائق آئیے تیسا جملہ پڑھتے ہیں وَفَلَلْتَ اور تُو نے کیوں کند نہیں کی ٹھیک ہے وَوْ کا عطف حَلَّا کے اوپر ہوگا ٹھیک ہے جی حَلَّا فَلَلْتَ تُو نے کیوں کند نہیں کی شباطہ دھار احتدائق اپنے ظلم کی ٹھیک ہے یعنی اپنے اس ظلم کی دھار تُو نے کیوں کند نہیں کی جو اپنی ذات پہ کر رہا ہے جو ظلم دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے وَقَدَعْتَ اور تُو نے کیوں نہیں رکا نفسہ کا اپنے نفس کو فَهِيَا أَكْبَرُ عَدَائِكَ حالانکہ یہ جو نفس ہے یہ دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن ہے تیرا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں تیسرا اور چوتھا جملہ ختم ہو رہا ہے تیسرا جملہ ختم ہو رہا ہے اِعْتِدَائِكَ اور چوتھا جملہ ختم ہو رہا ہے اَعْدَائِكَ ٹھیک ہے جی آئیے پانچمہ جملہ پڑھتے ہیں اَمَلْ حِمَامُ کیا موت نہیں ہے مِعَادُكَ تیرہ وقت مکرر فَمَا اِدَادُكَ تیری کیا تیاری ہے وَبِالْمَشِيبِ اور بھڑاپِ کے ذریعے انذارُكَ تجھے ڈرانا ہے فَمَا پس کیا تیرے عذر ہیں یعنی یہ جو بھڑاپا ہے اس سے تو تجھے ڈرانا ہے کہ تُو نے مرنا بھی ہے تو تیرے عذر کتنے ہیں کیا کیا عذر ہیں تیرے تو یہ دیکھیں پانچمہ جملہ ختم ہو رہا ہے اِعْدَادُكَ اور چھتا جملہ ختم ہو رہا ہے آئیے ساتمہ اور آٹھمہ جملہ پڑھتے ہیں وَفِالْلَحْدِ مَقِيلُكَ اور لَحَدْ مِن تیری خوابگاہ ہے مَقِيلُكَ خوابگاہ سونے کی جگہ وَفِالْلَحْدِ مَقِيلُكَ اور قبر میں تیری خوابگاہ ہے فَمَا قِيلُكَ تیرا کیا جواب ہوگا وَإِلَى اللَّهِ مَسِيرُكَ اور اللہ ہی کی طرف تجھے لوٹنا ہے فَمَنْ نَسِيرُكَ تیرا مددگار کون ہوگا اللہ اکبر تو یہ دیکھیں کہ جو ختم ہو رہا ہے ساتمہ جملہ یہ ہے قِيلُكَ اور آٹھا جملہ ختم ہو رہا ہے نصیروں کا آج کا سبق بہت ہی خوبصورت سبق تھا کہ ہمیں جو ہیں علامہ حریر رحمت اللہ تعالیٰ اچھی عربی کے ساتھ ساتھ اچھی آخرت بھی سکھا رہے ہیں قبر کی فکر بھی سکھا رہے ہیں قبر کی تیاری کی طرف ترغیب بھی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق اطاف فرمائے ہم میں جتنی کمیاں ہیں اللہ دور فرمائے اگر ہم کوئی گناہ یا زیعتی کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں اپنی جانوں پر یا دوسروں پر اللہ ان سب سے ہم سب کو رکنے کی توفیق اطاف فرمائے سوالات لکھ لیجئے گی سوال نمبر ایک ہے کہ اس پیرا گراف کا اردو ترجمہ لکھئے نمبر دو اس میں جو اسم فیل حرف ہیں وہ الگ الگ کر کے ان کا ترجمہ بھی لکھیں ان علامات بھی لکھیں نمبر تین اس سبق سے آپ نے کیا سیکھا سوال نمبر چار ہے کہ اس میں وہ الفاظ آپ نے لکھنے ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں پانچ میں نمبر پہ آپ نے کسی ایک جملے کی نہوی ترقیب کرنی ہے یہ کام کاپیوں پہ لکھنا بھی ہے نوٹ بکس پہ اور یاد کر کے آنا بھی ہے تاکہ آپ سے سنا جائے انشاءاللہ ایک نیس سبق کے ساتھ آپ کی شدمت میں دوبارہ آزر ہوں گے سید دلاغورس انشاء قازمی کو دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ